بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں محمد غالب نرشتر آرکے پلس ٹو ہائی سکول چندوہ بچوں براہمی جماعت میں ہم انشائیہ پڑھیں گے انشائیہ کے نئے سنف ہے اور انشائیہ آپ کے نساب میں شامل ہے اور خاجہ حسن نظامی ہمارے بہت اچھے انشائیہ نگار گزرے ہیں ابتدائی دور کے ان کا انشائیہ ہے انشائیہ کو عنوان ہے مچھر تو ہم پہلے سب سے پہلے انشائیہ کے بارے میں جانیں گے اس کے بعد خاجہ حسن نظامی کے بارے میں جانیں گے اور مچھر کا تجزیہ کریں گے لفظ انشاء اردو میں کئی طرح سے استعمال ہوتا ہے انشائیہ بھی اسی لفظ سے بنا ہے محققین کا خیال ہے کہ لفظ اس سے عربی لفظ اسعی سے نکلا ہے جو انشاء کا بدل ہے اسعی فرانسیسی لفظ اسعی اور انگریزی میں اس سے مطلب یہ ہوا کہ انشاء عربی لفظ ہے جسے ہم کہتے ہیں اس سے لیکن اس سے اسعی سے نکلا ہے جو عربی لفظ ہے اور اسعی کو فرانسیسی بولتے ہیں اسعی اور انگریزی بولتے ہیں اس سے ایک زمانے میں ابتداء میں مضمون نگاری اور انشائیہ نگاری میں زیادہ فرق نہیں تھا مگر رفتہ رفتہ ان میں فرق پیدا ہوتا گیا یہاں تک کہ انشائیہ ایک علاہدہ سنف کی صورت اختیار پائی انشائیہ نگار اپنے مخصوص ذاتی مشاہدات اور تاثرات کو بے باقی اور بے تکلفی سے بیان کرتا ہے یعنی انشائیہ میں انشائیہ نگار کسی بات کو سنجیدگی اور غین سنجیدگی بات کو موضوعات کو اپنے انداز میں بے تکلفی کے انداز میں بیان کرتا ہے کہا جاتا ہے کہ انشائیہ میں سنجیدہ اور غیر سنجیدہ موضوعات سے متعلق خیال کے تمام مرحلے خوش طبعی کے ساتھ تیئے کیے جاتے ہیں یہ بات میں بات پیدا کرنے کا فن ہے انشائیہ نگار مخفوم سے خالی گفتگو میں بھی معنی پیدا کر دیتا ہے لیکن کبھی کبھی اس کے برعکس بھی ہوتا ہے اختصار انشائیہ کی خاص پہچان ہے اس میں مزاہ یا ٹھٹھول کی جگہ حل کی مسررت زیر لب ہنسی پینہ ہوتی ہے یعنی آپ ایک انشائیہ پڑھیں گے تو آپ کو بغیر ہنسی کے بغیر مسکراہت کے آپ نہیں رہ پائیں گے اردو میں انشائیہ کی روایت کافی پرانی رہی ہے اور یہ روایت انگریزی عدب سے ہوتے ہوئے ہمارے یہاں آئی ہے ابتدا میں تحذیب الاخلاق میں کچھ انشائیہ چھپے جو مزامین کے شکل میں تھے اس کے بعد رسالہ آود پنچ اور مغزن نے اس سنف کو فروغ دیا اس کے بعد بنیائے طور پر ہمارے یہاں انشائیہ نگار کے طور پر محمد حسین آزاد یاد کیے جاتے ہیں جن کا مجموعہ نیرنگ خیال ہے جس میں کئی اہم افثان انشائیہ قابل ذکر ہے انشائیہ مچھر کے لکھنے والے خواجہ حسن نظامی ہے خواجہ حسن نظامی اٹھارہ سو اٹھتر کو دہلی میں پیدا ہوئے اور انیس سو پچپن کو ان کا انتقال دہلی ہی میں ہوا یہ ایک صوفی بزرگ تھے تو انہوں نے ایسے موضوعات حلقے پھل کے موضوعات کو اپنے انداز میں بیان کیا ہے ان کے والد کا نام عاشق علی نظامی تھا اور والدہ کا نام چہیتی بیگم تھا یہ ان کا خاندان خواجہ حسن نظامی کا خاندان پرتیویدہ چوہان کے زمانے میں بخارہ سے آ کر ہندوستان میں آباد ہوا اور انشائیہ نگار کے طور پر انہوں نے کئی اہم انشائیہ اردو عدب کو دیئے ہیں لیکن ان کی پہلی کتاب ہے مفلسی کا مجرب علاج مطلب اس میں بتایا گیا ہے کہ مفلسی کیسے ختم ہوگی بہت نام سے مزہ کا خیز لگتا ہے اس کے علاوہ سیپا ریدل ان کے انشائیوں کا مجموعہ ہے جو ایک زمانے میں بلکہ آج بھی پسندیدی اس نگاہ سے دیکھا آتا ہے یہ مجموعہ اس کے علاوہ بیگمات کے آنسو اٹھارہ ستاون میں کے بعد جو غدر میں جو ہوا جو ہماری محل کی عورتیں تھیں بیگمات تھیں ان کے آنسو مطلب ان کی جو بیبتہ ہے مصیبت ہے اس کو انہوں نے قریب سے دیکھا تھا خواجہ حسن نظامی نے تو تمام موضوعات کو اس میں انہوں نے اپنے سمیر دیا ہے اگر خواجہ حسن نظامی کی بات کریں تو انہوں نے کئی اہم انشائی اردو عدب کو دیئے ہیں جیسے جیہنگور کا جنازہ تینکے کا سلوک مرغ کی اعزام مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ گلاب تمہارا کی کر ہمارا دیا سلائی انوانات سے ظاہر ہو رہا ہے کہ خواجہ حسن نظامی نے ہلکے پھل کے موضوعات کو اپنے انشائیوں کا موضوع بنایا ہے ایسے موضوعات کو جن کو ہم سوچ کر ہم لوگ اس سے نظرانداز کر جاتے ہیں لیکن انہوں نے اس میں ایک اچھا موقع نکال دیا ہے اچھی سی بات کہی ہے مچھر کے حوالے سے بھی وہ اسی طرح کہتے ہیں ملاحظہ ہو چند اختباسات مرمناتا ہوا ننہا سا پرندہ آپ کو بہت ستاتا ہے رات کے نیند حرام کر دی ہے ہندو مسلمان عیسائی یہودی سب بھی الاتفاق اس سے ناراض ہیں ہر روز اس کے مقابلے کے لیے مہمے تیار ہوتی ہے جنگ کے نقشے بنایا جاتے ہیں مگر مچھروں کے جنرل کے سامنے کسی کی نہیں چلتی شکست پر شکست ہوتی چلی جاتی ہے اور مچھروں کا لشکر بڑھتا چلا آتا ہے اتنے بڑے ڈیلڈول کا انسان ذرا سے بھونتے پر قابو نہیں پاسکتا ترہ ترہ کے مسالے میں بناتا ہے کہ اس کی بھو سے مچھر بھاگ جائے لیکن مچھر اپنی یورش سے باز نہیں آتے آتے ہیں نارے لگاتے ہوئے آتے ہیں بیچارہ آدم زاد حیران رہ جاتا ہے اور کسی طرح ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا امیر و غریب ادنا و عالی بچے و بڑھے مرد و عورت کوئی ان کے وار سے محفوظ نہیں یہاں تک کہ آدمی کے پاس رہنے والے جانور بھی ان کے ہاتھ سے عزاں ہیں مچھر جانتا ہے کہ دشمن کے دوست بھی دشمن ہوتے ہیں ان جانوروں نے میرے دشمن کے اطاعت کی ہے تو میں ان کو بھی مزہ چکھاؤں گا یہ پوری پورا متن ہے پورا انشائیہ ہے جس کا خلاصہ کچھ اس طرح سے ہے کہ خاجہ سے نظامی کہتے ہیں کہ مچھر ایک ننہ سا پرندہ ہے جو ہندو مسلمان عیسائی سب کو پریشان کرتا ہے اور سب اس سے ناراض رہتے ہیں اس کے خلاف جنگی تیاریاں کرتے ہیں مگر مچھر ہر بار کامیاب ہو جاتا ہے امیر و غریب ادنہ و عالی مرد و عورت یہ کسی کو نہیں چھوڑتا عورت و عور پالتو جانوروں پر بھی حملہ کر دیتا ہے آدمیوں نے مچھروں کے خلاف پورا ایجیٹیشن کر رکھا ہے مگر مچھروں کو اس کی بالکل پرواہ نہیں پلیک کی وبا پھیلی تو الزام مچھروں کے سر لگا دیا کہ اس کے ذریعے بیماری پھیل دی ہے اس لئے مچھروں کا خاتمہ ضروری ہے ملیریا پھیلا تو پھر مچھروں کو نشتر نابود کرنے کی آوازیں اٹھنی لگی مچھر ان تمام باتوں کو سنتا ہے دیکھتا ہے بلکہ پائنئر اخبار میں بھی پڑتا ہے اور اس پر آدمی یا ڈاکٹر صاحب کی خون کی چوسی ہوئی بوندے ڈال جاتا ہے گویا لکھ گیا ہو کہ تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے انسان مچھر میں دنیا جہان قیب نکالتا ہے گندگی میں پیدا ہونے والا کالا بھو جنگ اور سوتے میں وار کرنے والا بتاتا ہے دوسری طرح مچھر کا کہنا ہے میں نے نہ بے خبری میں آتا ہوں نہ سوتے میں سناتا ہوں میں تو الٹی میٹم دے کر حملہ کرتا ہوں میرے کارناموں کی تمہیں خبر نہیں خدای کا دعویٰ کرنے والے نمرود کو میں نے ہی نانی یاد دلائی تھی میں نے ہی اس کا غرور توڑا اس کی سرکشی کو ختم کیا اور تم ناحق بگڑتے ہو اور مجھے اپنا دشمن تصور کرتے ہو میں تمہارا مخالف نہیں میری تعریف شبیدار صوفی سے پوچھو کل ایک شاہ صاحب عالم زوق میں اپنے شاگر سے کہہ رہے تھے کہ میں مچھر کے زندگی کو دل سے پسند کرتا ہوں دن بھر بیچارہ خلوت خانہ میں رہتا ہے رات کو جو خدا کی یاد کا وقت ہوتا ہے باہر نکلتا ہے پھر تمام شب تسبیح و تقدس کے طرانے گایا کرتا ہے سوتے ہوئے آدمیوں پر اسے غصہ آتا ہے اور اس لیے یہ ان کے کاٹتا ہے لیکن غافل اٹھتا نہیں بلکہ ادھر ادھر کھجا کر پھر سو جاتا ہے اب کوئی اس سے پوچھے کہ جنات کتنی رات جاگے ہیں جو مچھر کو قصروار ٹھہراتے ہیں شاہ صاحب کے کلمات سن کر مجھے تسلی ہوئی کہ انسانوں بھی بھی انصاف پسند افراد موجود ہیں بلکہ مجھے اس بات کی شرمندگی بھی ہوئی کہ میں نے شاہ صاحب کو بھی نہیں بکشا تھا اور پاؤں کا خون چوسا تھا مگر پھر دل کو یہ کہہ کر تسلی دی کہ میں نے تو شاہ صاحب کے قدم چومے تھے اگر تمام آدمی شاہ صاحب کی طرح شبیداری اختیار کر لیں یعنی راتوں کو جاگ کر عبادت کریں تو میری قوم انسان کو ستانے سے باز آ جائے گی ورنہ یاد رہے میرا نام مچھر ہے لطف سے جینے نہ دوں گا مطلب ظاہر ہوا کہ خواجہ حسن نظامی نے خواجہ حسن نظامی نے چھوٹے چھوٹے موضوعات میں فلسفیانہ نقطہ پیش کیا ہے اور اللہ سے محبس لگانے اللہ سے لو لگانے کی بات کہی ہے اس انشائیے میں بھی خواجہ حسن نظامی نے مچھر کے ذریعے عوام کو یہ بات بتانے کی ترقین کی ہے کہ مچھر جو راتوں کو کاٹتا ہے وہ صرف آپ کو شبیداری کے لیے رات میں جگڑ کر عبادت کرنے کے لیے کاٹتا ہے بہت شکریہ